بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ یہاں پہ جی صبح صبح مارننگ چھے بجے کا ٹائم تھا نماز پڑھ کے میں فارغ ہوئی تھی تو مجھے میں باہر کی طرف گئی سہن کی طرف تو یہاں پہ یہ دیکھیں کتنا پیارا خوبصورت اور دلیشیت سا کتنا مزے کا موسم تھا کافی عرصے بعد کافی سالوں کے بعد جو ہے میں نے اس طرح کا یہ جو ہے موسم دیکھا صبح کا ٹائم دیکھا سورج نکل رہا تھا پرندے چکھا رہے تھے اور کانوں میں اس طرح مزے کی یہ واضح لگ رہی تھی اتنا اچھا بھی ہو رہا تھا نا کہ بہت ہی دل کو سکون سا مل رہا تھا کہ خوشی سی تھی کہ شہر سے دور تھوڑا سا ہٹ کے جو ہے نا محول تھوڑا سا چینج ہو گیا تو یہاں پہ جی صبح صبح پھر میں آگئی تھی کچن میں کیونکہ بچوں کو ناشتہ بنا کے دینا تھا اور ان کو سکول بچ بانا تھا اور یہاں پہ برطن پڑے وقت رات کی تو میں نے سوچا پہلے میں ان کو جو ہے کر لیتی ہوں کیونکہ بھی کافی ٹائم جو ہے پڑا ہوا ہے بچوں نے ساڑھے سات بجے تک جانا ہوتا ہے تو میرے پاس تقریبا ایک گھنٹہ تھا تو میں نے کہا چلو تھوڑے بہت جو کام چھوٹے موٹے ہونے والے ہیں تو وہ ساتھ ساتھ میں وہ سمیٹ لیتے ہوں یہاں پہ برطن جو ہے وہ میں نے لگا دیئے تھے کبرٹس میں جو لگنے والے تھے اور اس کے بعد جو تھا بچوں کو میں نے نٹیلہ لگا کے ساتھ میں دودھ کا گلاس اور ان کو میں نے ناشتہ دے دیا تھا اور اس کے بعد ریڈی کر کے تو میں نے ان کو ساڑھے سات بجے تک سکول بجوا دیا تھا اور اس کے بعد جہاں پہ بن رہا ہے ناشتہ ناشتہ ہزمن روٹ کے تھے تو انہوں نے کہا جی مجھے روٹی بنا دیں ساتھا سی روٹی اور اس کے اوپر جو ہے تو مجھے گی لگا دو مکمل پراتھا میں نہیں کھاؤں گا تو مکمل پراتھا وہ نہیں کھاتے ہیں تو اسی طرح وہ جو خشک روٹی کا پیڑا بنا آکے تو جب ایک سائٹ بن جاتی ہے دوسری سائٹ کے اوپر ہلکا سا گی لگا آکے تو میں اس کو بنا رہتی ہوں وہ خشک بھی نہیں ہوتی اور پراتھا بھی نہیں ہوتا بس صحیح ہو جاتا ہے تو یہاں پہ میں ان کے لئے ناشتہ بنا رہی تھی رات کا سالن پڑا ہوا تھا اور ساتھ میں میں نے ان کو دو شوو والی روٹی امنا دیں اور ساتھ میں چائے اور میں نے جو تھا میں چائے ہی لے رہی ہوں آج کل میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی کیونکہ مجھے ملیریا ہو گیا تھا اور آپ میں لیو دعا کیجئے گا کہ میں جلدی سے ہتیاب ہو جاؤں کیونکہ مجھ سے کچھ بھی کھایا نہیں جا رہا اور یہ دیکھیں چاہو چاہی بار سوئے یہ میں باہر ساؤں گا اور باہر جب رات کو سردی لگی تو پھر اندر اٹھ کے آگے تو میں نے صبح بستری نہیں اٹھائی میں نے کہا یہ ذرا گی لے گی لیں تو تھوڑی سی ان کو دوب شوپ لگ جائیں تھوڑا جائے تھوڑی جیسے یہ خوشک ہو جائیں تو پھر میں اٹھا لوں گی اس کے بعد یہ کپڑے ووش کیے ہوئے تھے یہ بھی کل کے پڑے ہوئے تھے یہ بھی سمبالنے تھے ابھی مجھ سے کچھ بھی نہیں ہو رہا سارا کچھ ایسے ہی بکرا پڑھا ہوا ہے نہ تو کوئی کچن کا کام میں اٹھ سے ہوئے اپا رہا ہے اور نہ ہی کوئی اور کام روٹین میں جو ہے نا گھر کا جو میں پہلے کیسے طرح ہر کام روٹین سے کرتی تھی وہ نہیں ہو رہا اور یہاں پہ نہیں ہے یہاں پہ نہیں جو ہے وہ خود جمانہ بڑھتا ہے باہر سے جو ہے کافی دور سے ملتا ہے اور جب تک باہر جانا تھا اس سے بہتر ہے کہ بندہ گھر میں ہی بنا لیں یہ چھوٹے چھوٹے کام تھے تو میں نے پھر سوچا ساتھ ساتھ جو ہے نا ان کو بھی میں پیٹ لیتی ہوں ان کو بھی کر لیتی ہوں یہاں پہ بھائیہ لے کے آ گیا تھا سبزگیاں سبزگیاں میں یہاں پہ کٹھی ہی منگوالی تھی آدھا دھا کلو میں نے سبزگیاں منگوائی تھی کیونکہ یہاں پہ جو سبزی والا آتا ہے اس کے پاس سبزی بہت خراب سے ملتی ہے فریش نہیں ہوتی فریش شاید ہوتی ہے وہ ساتھ ساتھ سوسائٹیز ہیں تو وہ ساری اس کے پاس سیل ہو جاتی ہے بس تھوڑا وہ ہوتی جو چیز نہیں کھانی ہوتی وہی اس کے پاس پڑی ہوتی ہے تو پھر میں نے سوچا کہ چلو بھائی کو کہتی ہوں کہ تم نہ مجھے کٹھی سبزگیاں جو ہے نا وہ بجوا دو تو اس نے یہ ساری مجھے کٹھی سبزگیاں تھوڑا تھوڑی کر کے بجوا دی تھی تو میں نے سوچا چلو ان کو جو ہے میں اب سنبھال لگتی ہوں ان کو میں نے کچھ فریز کرنے والی تھی کچھ بننے والی تھی تو خیر میں نے ان کو بنا لیا اور بنا کے ان کو میں نے اچھے طریقے سے جو ہے نا میں نے فریز کر لیا تھا آلو بھی تھے پیاز اور لسل ادرک ٹوماتر یہ چیزیں مثالہ وغیرہ تھوڑا زیادہ مگوایا تھا باقی سبزیاں جو تھی وہ میں نے آدھ آدھ کلو مگوای تھی کیونکہ ہمیں وہ ہی کافی ہوتی ہیں کافی کے وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں ایک ٹائم میں تو سالنگ کھانا ہوتا ہے اور یہ میتھی بھی آگئی تھی میتھی کو میں نے جو ہے اچھی طرح کاٹ کے اور اس کو میں نے فریز کر لیا تھا یہاں پہ دیکھیں جی یہاں پہ میں نے جو ہے ساری سبزیاں جو ہے وہ میں نے سبھال لی ہیں اور فریز بھی بڑا فل ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں آپ بدا نہیں یہ کپ کپ پکیں گے کپ کپ کھائیں گے اور یہاں پہ ہسمن گئے ہوئے تھے باہر اور ان کے آنے سے پہلے میں نے ان کو جو ہے اس کنجویں بنا کی رکھ دی تھی میں نے کہا گرمی کافی ہو رہی ہے اور یہاں پہ آ جاتے ہیں شام کا ٹائم اور میں بنا رہی تھی پلاو جخنی پلاو اور کیونکہ سبزیاں بھی کافی کٹنے والی تھی بننے والی تھی تو میں نے کہا پھر جو ہے نا آج پلاوی بنا لیتے ہیں پھر تمارٹر لے لیے تھے میڈیم سائز کے دو تین پیاز لے لیے تھے لسند رکھ اور ان کو میں نے گرائنڈ کر لیا تھا تقریبا میرے پاس چکن تھا اور یہ میں نے پیسٹ بنا کے اس کے اندر سوٹ کے اور تھوڑا سا ایک گلاس پانی ڈال کے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا تھا نمک اور کالی میچ ڈالوں گی اس کے علاوہ اس میں کچھ منٹ ڈالوں گی اور اس کو آدھا کے انٹائم میں نے چکن کو پکا لیا تھا یخنی کو اور اس طرف میں نے پیاز لائٹ براؤن کر کے اس میں میں نے بادیان کے پھول اور گرم مسالہ کڑی پتہ اور یہ سارے مسالے خوشک مسالے میں نے ڈال کے اس کو میں نے بنائی کر لی تھی اور دو ٹوماتر ڈال دیئے تھے ساتھ میں اور اس کو بھی میں اچھے طریقے سے اس کی بنائی کر لوں گی تاکہ یہ اس کا ٹیسٹ اچھے سے ڈیویلپ ہو جائے اور یہ دیکھیں جی یہ میں نے اس میں پانی ڈال لیا تھا کہ اس کا تھوڑا سا کلر نکل آئے اور یہ جلے نہیں اور اس کے بعد جو یخنی نکال لی تھی اس کے اندر سے میں نے چکن سارا سیپرٹ کر لیا تھا اور یخنی ایک سائٹ پہ تھی اور اس کی بھی میں اچھی طرح بنائی کر لوں گی اس کو بھی بھول لیں گے تاکہ جو ہے اس کا بھی اچھے طریقے سے ڈیویلپ ہو جائے ساری چیزوں میں جو میں نے مسالہ بنائی ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے میں اس کی اچھی طرح بنائی کر لوں گی بنائی کرنے کے بعد جو ہے جو یخنی میں نے بچا کر کھئی تھی وہ چھان کے میں نے چکن نکال لیا تھا اب جو یخنی ہے وہ اس کے اندر میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اچھی طرح اس کو جو ہے بون لیا اور جو یخنی میں نے ساریٹ پہ رکھی تھی وہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی تو اس کے بعد اس کو بھولہ آگیا تھا اور میں اس میں جو ہے چاول شامل کر دوں گی یہاں پہ نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے ساب سے جو ہے نا ڈال سکتے ہیں میں نے جو ہے یخنی میں ہی ڈالا ہوا تھا اور میں نے چیک کر لیا تھا تو آپ اپنے ٹیسٹ کے ساب سے ڈال سکتے ہیں یہاں پہ میں نے چاولوں کا پانی مکمل خوشک ہو گیا تھا اور اس کو من دینا سے دم اور دس منٹ کے لئے دم دے کے اور چاول جو ہو گئے تھے ریڈی اور یہاں پہ سبس مرچیں پتینا شرینا اپر سٹیا اور اس کی بہت مزے کی خشبو آتی ہے بہت مزے کے بنے تھے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور فیڈ بیک میں مجھے ضرور بتائیے گا لائک کر دیا کریں شیئر کیا کریں جو لوگ نئے ہیں چینل پر سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیگن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچیں مجھے اور میٹ فیملی کو اجازت دیں اللہ حافظ